بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں چھتے جماعت کی استعامیت کے انلانی کلاس میں آپ کو خوش شامدید کہتی ہوں پیارے بچوں آج ہم سمجھیں گے سبق نمبر تین اعزان، اہمیت و فضیلت اعزان کے لغوی اور اسطلاحی معنی اور اس کے ساتھ اعزان کی اطدا کیسے ہوئی تو چلیے شروع کرتے ہیں پیارے بچوں اعزان کے لغوی معنی ہے اطلاع دینے اور اعلان کرنے کے اور اس کی استاہی طریف جو ہے لوگوں کو بلانے کی غورز سے غورز کا مطلب ہے مقصد سے جو الفاظ بلند کیا جاتے ہیں انہیں اعزان کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی جو پوائنٹ ہے وہ ہے اعزان کی اطدا کیسے ہوئی تو پیارے بچوں اعزان پانچ وقتی نماز جو ہے وہ مکی زندگی کے دور کے آخر میں واقعہ مراج کے موقع پر ہوئی اسی طرح اعزان کی اطدا جنہی جب ہوئی تھی تو تو اس کے بلانے کے لئے کوئی بھی طریقہ مقرر نہیں کیا گیا تھا مسلمان جو تھے وہ خودی اعزان کے وقت پر جمع ہو جاتے تھے اور نماز ادا کرتے تھے پھر ہجرت مدینہ کے بعد آبوسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جس کے لئے مسلمانوں کو نماز کے لئے بلائے جائے آبوسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا ہر صحابی نے اپنا علاہ دلہ دلہ مشورہ دیا کسی نے کہا کہ آگ جلالے کسی نے کہا کہ ہیودیوں کا جو طریقہ اس کو اختیار کیا جائے کسی نے کہا کفار کا جو طریقہ اس کو اختیار کیا جائے لیکن آبوسلم جو تھے وہ ان سب سے ایک مختلف طریقہ چاہتے تھے اور جو یعنی کہ آسان بھی ہو اور اچھا بھی ہو اور اسلام سے ملتا جلتا ہو تو پھر آبوسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اس صالحہ تو جامعات یعنی نماز جمع کرنے والی ہے یہ الفاظ آبوسلم سے کہیں شریع ازان کے الفاظ سنا رہے آبوسلم نے بھی دیکھا اس کے ساتھ دیگر صحابہ اکرام نے بھی یہ خواب دیکھا پھر آبوسلم کو سب صحابہ اکرام نے یہ خواب بتایا جن کو یہ خواب آیا تھا پھر آبوسلم نے ان کو اللہ تعالیٰ طرح سے غیب بھی یعنی وہی جانا اور حضرت عبداللہ بن زیاد کو حکم دیم فرمایا کہ وہ خواب والے جو کلمات ہیں حضرت بلال کو سکھا دے اور حضرت بلال کو وہ ازان دینے کا حکم دیا پس اسی دن سے ازان دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ خواب حضرت عمر نے بھی دیکھا تھا لیکن ان صحابہ نے اپنا خواب پہنے سنا کر یہ ازاز حاصل کیا تو چلیے اب اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں ازان کے لگوی معنی اطلاع دینے اور اعلان کرنے کے ہیں فرض نمازوں کی دائی کے لئے تمام مسلمانوں کو بلانے کی غرض سے جو الفاظ بلاند آواز میں ادا کیا جاتے ہیں انہیں شریعت کی اسطحہ میں ازان کہتے ہیں ان الفاظ کے ادا کرنے والے کو موزن کہتے ہیں قرآن میں نماز کی طرف بلانے کا حکم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازان کے الفاظ اور ازان دینے کی طریقے کو طریقے کی طرف بقاعدہ رہنمائی فرمائی ہے ازان نماز کا لان تو ہے ہی لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازان کی اتداء کیسے ہوئی پانچ وقت کی نمازوں کی فرضیت مکی زندگی کے آخر دور میں واقعہ مراجیہ و موقع پر ہوئی اتداء میں نماز کے بلانے کا کوئی طریقہ مقرن نہیں کیا گیا تھا بلکہ مسلمان وقت کا اندازہ کر کے خود ہی جمع ہو جاتے اور نماز ادا کر لیا کرتے تھے ہجرت مدینہ کے کچھ عرصے بعد آلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا حضرت عمر نے صلات و جامعات و نماز جمع کرنے والی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیکھر سے چند صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا ان خوابوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تائیدے غیبی جانا اور حضرت عبداللہ بن زیاد کو اکم فرمایا کہ وہ خواب والے کلمات حضرت بلا رضی اللہ عنہ کو سکھا دے اور حضرت بلا رضی اللہ عنہ کو آزان دینے کا حکم دیا پس اس دن سے آزان دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ایسے ہی خواب حضرت عمر نے بھی دیکھا تھا لیکن ان صحابی نے اپنا خواب پہلے سنا کر یہ عزاز حاصل کیا پہلے بچوں آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے مرش کے سوال نمبر ایک ازان کے لغوی اور اسطلاحی معنی یعنی ان کا جواب دینا ہے اور ازان کی افتداء کیسے ہوئے آپ نے یہ بتانا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے صفحہ نمبر آٹھ کی پڑھائی کرنی ہے اور صفحہ نمبر نو کی پڑھائی کرنی ہے جو یہاں تک اور آپ نے پھر اپنے سوال جو ہے ان کے جواب ہمیں وارس اپر بھیجنا ہے امید کرتے آپ کو سمجھ آگی ہوگی اللہ حافظ